موسیقی السلام علیکم فرنس مزر میو فرنس آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت اہم ہے اور خاص طور پر پاکستان اور بنگدالہ دیش کے لئے ہی یہ ہے اور یہ میں نے کافی چینلز پر دیکھا میں سارا دن دیکھتا رہتا ہوں اور جو بھی مجھے کوئی اچھی نیوز لگتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تو میں نے بڑے بڑے چینلز پر بھی دیکھا شویبختر کے چینل پر میں دیکھ رہا تھا اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں آگے جانے کے لئے انڈیا کے جیت کی ضرورت ہے ہمیں آگے جانے کے لئے انڈیا کی جیت کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں لیکن خالی ہمیں انہیں کی جیت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اور بھی چانس ہیں یہ میں نے مینچ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا very important یہ important ہے ہمارے لئے انڈیا کا important نہیں ہے یہ important ہے اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا یہ 29 تاریخ کو مینچ ہے یہ 29 تاریخ کو دو مینچ ہوں گے ایک افغانستان اور پاکستان کا ہوگا ایک اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا ہوگا پاکستان کے لئے تو ہر میچ ہی اہم ہے افغانستان سے نشاء اللہ جیت جائیں گی لیکن یہ اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہمارے لئے بہت اہم اسٹیلیا اگر اپنا میچ ون کر لیتی ہے نیوزی لینڈ سے اگر اسٹیلیا اپنا میچ کر لیتی ہے نیوزی لینڈ سے تو ہمارے پاس چانس ہی چانس ہے انگلینڈ ہارے جیتے پھر بھی چانس ہے انگلینڈ ہار جائے وہ تو سب سے بہتر کام ہو جائے گا نا اور اگر اب فرض کریں اسٹیلیا نیزلینڈ سے ہار جاتی ہے تو نیزلینڈ کے کتنے پوائنٹ ہیں گیارہ پوائنٹ ہیں ادھر سے انگلینڈ اپنا میچ جیت جائے تو اس کے کتنے پوائنٹ ہوں گے دس ہوں گے پھر یہ انگلینڈ کا مانچ ہے انگلینڈ کا دونوں ٹیم ایک ایک میچ وہ اپنا میچ ادھر سے جیت کر آئی ہے تو دس پوائنٹ کے ساتھ یہ اپنا میچ ہار کر جائے گی نیوزی لینڈ کے پاس بھی ایک ہی میچ بچے گا پیچھے اور انگلینڈ کے پاس بھی ایک ہی میچ بچنا پیچھے تو دونوں کا میچ ہوگا جو ہارے گی وہ باہر ہے اور جو جیتے گی وہ اندر ہے یعنی کہ اگر فرض کرو انگلینڈ نیوزی لینڈ سے جیت جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیوزی لینڈ کے گیارہ پوائنٹ ہی رہ جائیں گے پھر بھی ہمارے پاس چانس ہوگا اور اگر نیوزی لینڈ جیت جاتی ہے انگلینڈ سے تو انگلینڈ کے دس پوائنٹ رہیں گے پھر بھی ہمارے پاس چانس ہوگا ہمیں نیوزی لینڈ کو اسٹیلیا اگر نیوزی لینڈ ہار جاتی ہے اسٹیلیا سے تو ہمیں ٹینشن والی بات نہیں ہے ہمیں یا نیوزی لینڈ کی طرف سے چانس ملے گا یا پھر انگلینڈ کی طرف سے چانس ملے گا پھر ضرور ملے گا ہاں اگر یہ نیوزی لینڈ جیت جاتی ہے سٹیلیا سے تو پھر وہ انگلینڈ والا پھر وہ شوئے بختر کی بار ٹھیک ہے پھر ہمیں وہ انگلینڈ والا ہی چانس ہے پھر انگلینڈ ہارے گی ایک میچ تو پھر ہمیں چانس ہے فرینڈز آج کی اپ ڈیٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دو طریق میں نے آپ کو بتا دی ہیں دو طریقوں سے پاکستان آگے جا سکتا ہے ٹھیک ہے نیوزی لینڈ اگر اپنے دو میچ ہارے گی تو اس کا رن ریٹ کم ہوگا اور پاکستان اپنے دونوں میچ تھوڑے اچھے طریقے سے جیتے تو پاکستان کا رن ریٹ اچھا ہوگا تو پاکستان رن ریٹ سے آگے نکل جائیں گی نیوزی لینڈ سے ورنہ پھر انگلینڈ ہے بنگلہ دیش کے پاس بھی یہی سیم کنڈیشن ہے کہ بنگلہ دیش اگر اچھے رن ریٹ سے جیتے گی اپنے دونوں میچ تو وہ نیوزی لینڈ کو آسانی سے ہرا سکتی ہے گیارم پوائنٹ پر بھی تو یہ دو راستے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں اگر آپ کو ہماری اگین آپ سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کے ساتھ جو بیل کا ایکن ہے اس کو تو لازمی کلک کریا کریں تاکہ جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا فوراں آپ کے پاس ایک نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا تو فرینس آج کی اپ ڈیٹ ہے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ